آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا رات کی خراب نین مائگرین پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے یعنی کہ اگر ہم دیر سے سویں گے تو اس کی وجہ سے مائگرین پین کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سٹیڈی بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ مائگرین پین اور دیر سے سونے کا کتنا گہرہ تعلق ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ بوڈی انرجی لیول اور موڈ الیویشن کس طرح ہماری نیند کے ساتھ منسلی ہے لہٰذا اس ویڈیو کے اند تک لازمی دیکھیں اس ویڈیو کا ٹائگٹ ہے ایک سبسکرائبر جو کہ آپ ہیں لہٰذا اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عثمان آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رات کی خراب نیند مائگرین پین پر اثر انداز ہوتی ہے اس حوالے سے جو سٹڈی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ مائگرین پین کی شدت اور نیند کے میعار سے بوڈی انرجی اور موڈ الیویشن کس طرح بہتر ہوتے ہیں ساہندانوں نے تسلیم کیا ہے کہ پہلے کی تحقیق میں ایر ریگولر سلیپ مائگرین پین کے حملے کے بڑھتے ہوئے خطرے کے درمیان تعلق ظاہر کرتی ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ مائگرین پین کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے لئے انہوں نے سرکیڈیم ریدم کا سہارا لیا ہے جو سٹڈی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے نتائج سے پتا چلا کہ جنہ فرار نے رات کے پہلے حصے میں کم نیند لی ان میں اگلی صبح مائگرین پین کے حملے میں بائیس فیصد اضافہ ہوا مائگرین کی شدت کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں امریکن مائگرین فارنڈیشن کے مطابق یونائٹیڈ سٹیٹ میں بچوں اور بالگوں سمیت سنتیس ملین افراد مائگرین پین کا شکار ہیں مائگرین پین کی شدت کی وجہ سے ان لوگوں میں کافی کمزوریاں ہوئیں اور اس کے نتیجے میں ان کی ڈیلی ایکٹیوٹی اور ساردر کی شدت میں اور اضافہ ہوا نئی تحقیق میں مائگرین پین کے حوالے سے جو محرکات جو پیرامیٹرز جس کیا گیا اس میں انہوں نے ان پیرامیٹرز میں کچھ تبدیلیاں کی جس کی وجہ سے جو فراد مائگرین کے مریض تھے ان میں ایک خاص قسم کی تبدیلی دیکھی گئی جو ان کے سلی پیٹرن کی وجہ سے تھی یعنی کہ وہ رات کو دیر سے سوتے تھے اس کی وجہ سے ان کو مائگرین پین کی شدت زیادہ ہوتی تھی یہ سٹیڈی جنرل نیورولوجی میں شائع ہوئی دکٹر جوئی جی کیلیفورنیا کے پرویڈنس مشن ہسپٹل جی نیورولوجس وہ اسٹیڈی میں شامل تھے انہوں نے تصدیق کی کہ مائگرین کی شدت میں اگر ہم سرکیڈیم ریدم کو بہتر کر لیں تو اس میں کمی آ سکتی ہے اس کے ساتھ جو عوامل شامل کر سکتے ہیں اس میں ہم اپنے کھانے کو بہتر کریں اس کے ساتھ ساتھ ورزش کریں اور سونے کے طرز عمل کو بہتر کریں مثال کے طور پر اگر ہم رات جلدی سوئیں گے اور صبح جلدی اٹھیں گے اس کی وجہ سے ہمارا سرکیڈیم ریدم بھی بہتر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ سر کے درد کی شدت میں بھی کمی آئے گی یہ تھے ہماری آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آ کر ملتی رہے اپنا خیال رکھیں اپنے بڑوں کا خیال کریں اور اپنے بزرگوں کا احترام کریں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ